اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربائی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراں بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی کنفرم ہو گیا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کہ پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے ہمارے ایلائیز آ کے ملے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے یہ ملے ہوئے تھا ساتھ تو جب ہم نے نیشنل جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوئی کورٹ کر دیا کیونکہ شباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینون ہے کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے دیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ان کو اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے اور اسے اب اپنے عوض کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ارجرن کی تھی میٹنگ اسیمبلی کی میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا تب ان کو کم از کام اگر سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری عوض کی حلاف ورزی یعنی میری عوض کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے پاکستان کی سوفرنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اسے تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دیں نہیں کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیشن کی نہیں اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوفرنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیرنگ کریں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہوں جنرل مشرف نے این آر او دیا تھا جب کانڈا لیزر رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بینظیر کو کٹھا کیا تھا این آر او تب ہوا تھا یہ بیرونی مداخلتی تھی ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے اسی ہزار لوگ مروائے اپنے ملک کو تباہی خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف قبائلی علاقہ اجڑ گیا سو اور اب ڈالر سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا وہ ایک دھمکی کے وجہ سے اور جب اکٹھا کیا کانڈا لیزر رائس نے بینظیر اور مشرف کو تو این آر او دیا اس سے چار گناہ پاکستانہ کرزہ بڑھا تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر آزم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے یہ بیرون ملک سفارت خانے کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملکاتیں کی اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ امران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جینوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کدھر لندن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے جو در سے یہ شروع ہوئی تھی گیم تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت ہماری ازادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور ازادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں نہیں صرف ہمارے ہمارے بچوں کو کا مستقبل خطرے میں میں یہ دوسری چیزیں پوچھا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ اپنے انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور یہ انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورڈ اس کو فوری طور پر سنیں ان کیسز کو دی ٹو ڈے بیسز پر ان کے حل کریں پنجاب اسیملی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج جے ہماری بچاری ایم ایم پی وہ وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر آئے اس وقت دنڈے مارے گئے جس طرح آسیا کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسیملی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی یہ کیا کہ کوئی جمہوریت ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدر سے ہم نے یہ موڈل لیا ہے کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ آہ کبروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں احران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ ہوئی الیکشن کمیشن کے اندر اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں جو یہ جب میچ کھلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر ایک اتنا ایک جانت دار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے اور جو جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا کیونکہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی میں ہیں تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ امپائر بان ہی نہیں سکتا اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ سکسٹی تری اتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ آپ سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینے کہ ہر قسم کا آدمی پولیٹکس میں آئے گا اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے اپنے آپ کو بیچے گا تو یہ تو ہماری پولیٹکس اور ہماری جموریت کی نیگیشن میں آخر میں آج جو ہم نے آج آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ہم آناؤنس کیا ہے میں نے آج ہماری میٹنگ کیا ہے میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤن لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج اسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تین سب سے بڑے وینیوز پشاور نہیں پشاور چار وینیوز پشاور اسلام آباد کراچی اور لاہور سب سے بڑے وینیوز جو یہ گیارہ پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں کیونکہ عوام میں شعور آگیا لوگ لوگ بیداری آ چکی ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مزاک ہوا ہے اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پہ لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیصد تو جو کیابلٹ بنیا وہ زمانت پہ لوگ ہیں جو یہ پرائیم منسٹر آہ بھاگا پھیرا ادھر ادھر جس طرح یہ سوائی فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے سوال یہ پوچھے جائے کہ چالیس ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس ارب روپے ایف آئی اے میں اور نیم میں کیسز ہیں اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سننا ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ال ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لور میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ال کے اوپر ساٹھ ستر فیضت لوگ ہیں ای سی ال پہ بھی ہے زمانت پہ بھی ہے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ال پہ ڈال دیں کیونکہ میں ویسی باہر نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو اتنا خوف کی ہوتا ہے باہر جانے کا اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جا جائدے باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دوبنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنے ساری پارٹی کو آج کہہ دیے کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں میں نے آج میسج پوچھا دی اپنے سارے ایم ایل ایز ایم پیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا